موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کو بہت زبردست ٹپ بتاؤں گی ان کے لئے جن خواتین کو لکوریا کا بہت زیادہ اور پرانا مسئلہ ہے ان کے لئے یہ نسخہ بہت زیادہ قیمتی نسخہ ہے جو مہنگی سے مہنگی دوائی کے آگے بہت زیادہ سستہ اور پاورفل ہے اسے ضرور استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور فرق پڑے گا اور آپ کو آرام مل جائے گا چند دنوں کے استعمال سے یہ مسئلہ آپ کا بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور دوبارہ کبھی نہیں ہوگا یہ گھرے لوں اور آزمودہ نسخہ ہے اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے میں آپ کو دو نسخے بتاؤں گی آپ اس میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں نمبر ون پہ ہے آپ کو اس کے لئے چاہیے ہوگا آملہ جو کہ آپ کو پنسار کی دکان سے باسانی مل جائے گا اس کو آپ گرینڈ کر لیں پیس لیں اس کا پاورڈر بنا لیں اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا شہد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آدھا چمچ آملے کا پاورڈر لینا ہے اور ایک چمچ ہم نے شہد لینا ہے ان کو اچھی طرح دونوں کو مکس کر لینا ہے اور ایک چمچ ہم نے صبح کے ٹائم شام کے ٹائم ہم نے ایک چمچ اس کا استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی نسخہ ہے آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہو اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا کمرکس سنگاڑے اور کچھ گری ان تینوں چیزوں کو لے کر ہم وزن لے کر ان کو پاورڈر بنا لیں پیس لیں اور ایک مکسٹر تیار کر لیں اور صبح شام ایک چمچ اس پاورڈر کا آپ نے ایک گلاس دوس کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ پرہیز بہت زیادہ ضروری ہے آپ نے سنا ہوگا کہ پرہیز علاج سے زیادہ بہتر ہے اس لئے چٹ پٹی چیزوں سے پرہیز کریں مسالہ زیادہ سے زیادہ چیزیں استعمال نہ کریں اور پھلوں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور اس کے علاوہ نماز کی پبندی ضرور کریں اور ہر وقت استغفار کرتے رہا کریں اور ایک تصویر صبح کے وقت یا سلاموں کی ضرور پڑھا کریں تاکہ آپ پر سلامتی کی جائے اور اللہ کے آگے اپنی بیماری کی دعا کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور فرق پڑے گا اور آپ کی بیماری ہمیشہ کے لئے ٹھیک ہو جائے گی اور لکوڑیا سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا اب مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتی ہوں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ بائی بائی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے سب دوستوں سے شیئر کریں اور ساتھ ہمارے چینل اون لائن ریمیڈیز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتی ہوں میں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ